دبنگ تین نہیں بلکہ یہ ہیں دو ہزار انیس کی سب سے دمدار فلمیں پہلی بار ہوگا آپ کو بھی گرم نہ ہمسکار اس سامنے بکس آفیس پر سلمان خان کی بہت چرچت فلم دبنگ تین کا دب دبا چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اکشے کمار کے فلم گوڈ نیوز بھی سینیما گھروں میں کافی زیادہ پسند کی جارہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس سال کا ارط بھی ہونے والا اس لیے آج ہم آپ لوگوں کو سال دو ہزار انیس کے ٹاپ پانچ فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے نمبر پانچ وارڈ اس فلم میں مکھے بھومکا کے روپ میں ٹائگر شروف اور ہرتک روشن نظر آئے تھے اس فلم میں ہالی ووڈ کے ستر کے ایکشن سین فلم آئی گئے جس کی وجہ سے یہ فلم اس سال کے سب سے بڑے فلم بن گئی ہے نمبر چار بھارت سلمان خان کی یہ فلم بکس آفیس پر اپنا جادو دکھانے میں کامیاب رہی تھی اس فلم نے ورڈ وائیڈ 321 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے وہیں اس کا بجٹ 165 کروڑ روپے ہے نمبر تین ساہو ساہو سال کے سب سے دمدار ایکشن سے بھرپور فلموں میں سے ایک ہے اس فلم میں کمجور کہانی تو ضرور نظر آتی ہے لیکن بہترین وی ایف ایکس کے سامنے اس چیج پر دھیان نہیں دیا جب اس فلم میں مکھے بھومکا کے روپ میں پربھاس نظر آئے تھے وہی لیڈ رول میں شردہ کپور نظر آئے تھی نمبر دو کبیر سنگھ کافی لمحے سامنے بعد کسی ساؤت فلم کی ریمیک والی ووڈ میں اتنے بڑے ستر پر پسند کی گئی اس فلم میں مکھے بھومکا کے روپ میں شاہد کپورت کیارہ آڈوانی نے کام کی ہے اس کے ساتھ اس فلم نے باکس آفیس پر 370 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا جو اس فلم کو اور ٹائم بلوک باسٹر بنناتا ہے نمبر ایک اوریدہ سرجی کا سٹرائک اوریدہ سرجی کا سٹرائک بولی ووڈ کی سب سے بڑی سفر تم فلموں میں سے ایک ہے اس کے ساتھ اس فلم میں بھارتے آرمی دوارہ کیے گا سرجی کا سٹرائک آپریشن کو فلم آیا گیا جس سے آپ کو جرور دیکھنا چاہے اس کے ساتھ ہی اس فلم کا بجٹ 70 کروڑ تھا جس نے باکس آفیس پر 340 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا جس کی وجہ سے یہ فلم بھی اور ٹائم بلوک باسٹر کے لسٹ میں آتی ہے